بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپیشیل اور بہت ہی شاندار اور ہائی ٹی کے لیے موسٹ فیویٹ چکن ریپس چکن ریپس کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں کون سی اس میں بریڈ یوز ہوگی یا کس طرح کا کمبینیشن جو ہوگا چکن کا سوس کا اور ویجیٹیبلز کا تو سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا ہائی ٹی کے لیے بچوں کے لنچ باکس کے لیے آئیڈیل ہیں کیونکہ بچے ویسے بھی چاہتے ہیں کہ لنچ میں کچھ نیا ہو اس طرح کے ریپس بنا کے دیں جو کہ تھوڑا ہیلڈی آپشن ہے ویسے تو ٹوٹیا ریپ بنانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن جو ریسپی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے بلکل بیسک مسالوں کے ساتھ جو چیزیں گھر میں موجود ہوں تو چلیے اپنی مزدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ریپس کے لیے بنائیں گے چکن کی فیلنگ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ادت پین لے لیا ہے اس کے اندر تقریباً تین ٹیبل سپون جتنا میں نے آئل ایٹ کیا ہے آئل ہلکا سا گرم ہوگا تو ایک ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اچھا آپ چاہیں تو اس کو بلکل چاپ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں جیسی وہ ہلکا سا سوتے ہوگا تو اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے تقریباً ہاف کیجی یہاں پر میرے پاس بون لیس چکن ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا سٹرپ میں اس کے پیسز کٹ کر لیے ہیں آپ چاہیں تو کیوبز میں بیس کو آپ ایٹ کر سکتے ہیں چکن کو ہم صرف اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا وائٹش ہو جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن کی اندر جو ہلکی سی کھومک ہوتی ہے وہ بھی یہاں ختم ہو جاتی ہے اور اس کا بلڈ بغیرہ بھی بلکل ختم ہو جاتا ہے جیسی چکن کا کلر تھوڑا وائٹ سا ہوگا تو یہاں میں ایٹ کر دوں گی آدھا کب جتنا ٹومائٹو کی پیوری اگر ٹومائٹو پیوری نہیں ہے تو دو آپ ٹومائٹر لے لیں اور اسے گرینڈر میں گرینڈ کر کے وہ آپ ایٹ کر دیں ساتھ ہی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے آدھا کب جتنا دہی اب اس کے اندر کچھ مسالے جائیں گے جس میں ایک ٹی سپون جتنا نمک ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے پسی ہوئی کالی مرچ ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون ہی کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں ہاف ٹی سپون کشمیری مرچ یعنی پیپرکا پاوڈر ایک ٹی سپون جتنا اس میں بھنا اور کٹا ہوا زیرہ ہم نے ایٹ کر دیا ہاف ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچوں کا پاوڈر ہم نے ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون جتنا ہم لیمن جوس اس میں لے لیں گے ایک بڑے سائز کا لیمو ہوں وہ آپ اس میں سکویز کر دیں اور ون فور ٹی سپون جتنا اس میں زردہ کلر ہے آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ چکن کا کلر بہت خوبصورت آئے گا اب ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا دہی ٹومائٹو کی جو پیوری ہے اور مسال ہیں چکن کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم لو فلیم کے اوپر کور کر دیں گے اور تقریباً اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہم لو فلیم کے اوپر پکا لیں گے تو مشلہ چکن بہت اچھی سی ٹینڈر ہو جاتی ہے تو یہاں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں درمیان میں میں نے ایک دفعہ اس کا کور ہٹا کے اس کو اچھے سے مکس بھی کر لیا تھا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا جو چکن کا پانی تھا وہ سارا خوشک ہو چکا ہے اور چکن بہت اچھی سی ٹینڈر ہو گئی ہے تو اب اس سٹیج پہ چکن کو اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے سیکنڈ سٹیپ ہمارا آ گیا اس کے لیے مزیدار سی سوس بنانے کا تو یہاں پر ہم نے ایک کب جتنا دہی لیا ہے جسے میں نے ایک چھلی کے اندر ڈال لیا تھا تاکہ دہی کا جتنا بھی ایکسیسف پانی تھا وہ سارا نکل گیا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم ایٹ کر دیں میونیز تو ہاف کب جتنی یہاں پر میرے پاس میونیز ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب اس میں ایٹ کیجئے تقریباً تین ٹیبل سپون جتنا چلی گارلک کچپ اگر آپ کے پاس پلین کچپ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون جتنا اس میں ہم ایٹ کر دیں گے لیمو کا رس دو ٹیبل سپون جتنا میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ہوت سوس بلکل تھوڑے سے مسالے ایٹ ہوں گے تو ون فور ٹی سپون جتنا پسی ہوئی کالی مرچیں اور ون فور ٹی سپون جتنا ہی نمک ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے لیسن کا پاودر ایٹ کیا ہے اگر لیسن کا پاودر نہیں ہے تو تھوڑا سا چاپ کر کے لیسن بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون جتنا یہ مکسٹ ہرب ہے یہ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا دھنیاں کٹ کے وہ آپ اس میں ایٹ کر دیجئے اب ان ساری چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ بلکل بھی کسی قسم کا کوئی لمز نہ رہ جائے اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ریپس کے لیے سوس منایا ہے تو اس کی کنسٹینسی بلکل ایسی ہی ہونی چاہیے اب ہمارے چکن ریپس کا آگیا جی تھرڈ سٹیپ یعنی ویجیٹیبلز تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا ہے اسے میں نے کیوبز میں کٹ لیا ایک چھوٹے سا اس کا ٹاماتر ہے جس کے سیڈز نکال دیئے ہیں اور ہاف جو ہے اسے میں نے کھیرا لیا ہے اسے بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک باؤل لیں گے اور اس کے اندر جتنی بھی ہم نے یہ ویجیٹیبلز کٹ کی تھی وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اچھا آپ چاہیں تو آپ کو جو بھی اور ویجیٹیبلز پسند دو کونز ہو کچھ بھی ویجیٹیبلز ہو اور آپ کو پسند دو وہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ایک چھٹکی پسیوی کالی مرچیں اٹھ کی ایک چھٹکی ہی اس میں نمک چلا گیا اور ہاف ٹی سپون جتنا ہی اس میں میں نے سفیز سرکہ اٹھ کر دیا اب ان ساری چیزوں کو آپ نے سیلڈ کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے کہ سیلڈ کے اندر نہ بلکل بھی پھیکا پن نہ ہو تو بڑے مزے کا یہ سیلڈ کا فلیور آ جاتا ہے ان ہلکے پھل کے نمک مرچ سے تو یہ تین ہماری بیسک چیزیں تھیں ہمارے ٹوٹیا ریپس بنانے کے لیے اب باری آگے جی ریپس کی تو یہ میں نے ریڈی میٹ ریپس لیے ہیں آپ چاہے تو انہیں گھر میں بھی بہت آسانی بنا سکتے ہیں صرف ٹائم کی بچت کے لیے آپ اسے ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ سے یا سٹور یا جنرل سٹور سے آپ کو یہ آسانی مل جاتے ہیں انہیں دوبارہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ کوکٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک ٹوٹیا ریپ لیا جو کہ میں نے سوس بنایا تھا وہ تقریباً ایک سے ڈے ٹیبل سپون جتنا سوس لے کے آپ نے اچھی طرح پورے ریپ کے اوپر اچھے سے پھیلا دینا ہے اب اس کے بعد یہاں پر میرے پاس تھا سلات پتہ جسے میں نے اچھا سا دھو لیا تھا اور کٹ کر لیا تھا سلات پتہ لگا دیں گے اس کے اندر اب یہاں پر جو ہے جو چکن ہم نے کوک کی تھی وہ چکن جو ہے اپنے حساب سے جتنی آپ کو فلنگ پسند ہے اس حساب سے آپ اس کے اندر چکن ایٹ کر دیجی چکن ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ایٹ کر دیں گے فریش سلات جو کہ ہم نے کٹ کیا تھا اور تھوڑا سا نمک مرچ اور سرکہ کے ساتھ اسے مکس کر دیا تھا اب دوبارہ سے اس کے اوپر تقریباً ایک ٹیبل سپون جتنا جو سوس ہم نے ریڈی کیا تھا ان ویجی ٹیبلز کے اوپر ڈال دیں گے اب تھوڑا سا اس کا اور مزیدار سا فلیور دینے کے لیے بلکل تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ٹومیٹو کیچپ ڈال دیجئے اب اس کے بعد آپ اس کو آسانی کے ساتھ ریپ کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہترین سا اور بلکل ایزی طریقے کے ساتھ یہ آپس میں ریپ ہو گیا مجھے نہ تو ٹوٹ پک کی ضرورت پڑی اور نہ ہی بٹر پیپر کی تو آسانی کے ساتھ یہ سیتنا ریپ ہو گیا اچھا آپ اگر چاہیں نا تو یہ جو ٹوٹیا ریپ جو میں ریڈی میٹ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو نہیں گھر میں بھی بہت آسانی بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ دو کپ لیں گے تو دو کپ سے آپ کے تقریباً آٹھ جو ریپس ہیں وہ آسانی کے ساتھ بن جائیں گے بس دو کپ جتنا آپ نے میدہ یا آٹھا جس میں آپ کمفرٹیبل ہو وہ آپ لے لیجئے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا آئل دو چمچ ایٹ کر دیں گے اور اسے ہلکے سے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ گوند لیجئے آدھے گھنڈے کا سیف ریسٹ دیں اور پھر اس کے بعد دو کپ میں سے آپ چھوٹے چھوٹے آٹھ پیڑے بنا لیں تو بہت آسانی کے ساتھ اور ہلکا ہلکا سا اس کو بیل کے آپ طوے پر سیکھ لیں تو اسی طرح کہ آپ جو ٹوٹیا ریپس ہیں اگر آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملتے یا آپ کے پاس اگر زیادہ ٹائم ہے تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو جی ماشاءاللہ سے یہاں پہ بن چکے ہیں بہت ہی بہترین اور فلیور فول چکن ریپس یقین مانگے یہ دیکھنے میں جتنے لذیذ لگ رہے ہیں نا کھانے میں کئی گناہ زیادہ مزیدار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ اس طریقے سے ریپس کو بنا کر ٹرائے کریں گے چکن اور ویجیٹیبلز کی جو کونٹیٹی ہے ریپس کے اندر وہ آپ اپنی چوائز کے مطابق رکھ سکتے ہیں جیسے میرا بیٹا ویجیٹیبلز نہیں کھاتا تو میں نے اس کا ریپ ویڈاؤٹ ویجیٹیبلز بنائے ہے ویسے زیادہ مزہ جو چکن اور سبزیوں کا ملا کے ریپ بنتا ہے اس میں آتا ہے مجھے امید ہے کہ اس کا فائنل لکھ دے کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا لذیذ اور شاندار بن کے تیار ہوا ہے اندر سے سوسی بہترین چکن والا فلیور اور اس کے ساتھ جو ٹوٹیا بریٹ کا فلیور ہے نا وہ بہت کمال کا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ